نماز پڑھنے سے پہلے وضو تو ہم سب کرتے ہیں پت کے آپ کو پتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا اگر آپ نے پڑھ لی تو جنت کے آٹھ دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے اگر آپ کو وہ دعا پتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی وضو کرنے کے بعد پڑھے اشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشدو ان محمد ابدہ و رسول ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی ہمسر و سانی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جائیں گے جو شخص یہ چھوٹی سی دعا پڑھے گا افٹر وضو تو آپ ضرور پڑھئے گا ہمیشہ وضو کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں گے آپ کے لیے آٹھ دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے تو پھر آپ کون سے بھی دروازے سے داخل ہو یہ آپ کی مرضی اور آپ سب کو یہ ایک نئی چیز آج جاننے ضرور ملی ہوگی آج کی اچھی بات تو یہ دوسروں سے بھی شیئر ضرور کریے گا سو دیکھ انہیں بھی اس چیز کا پتا چلے آج کا ویڈیو بہت ایموشنل اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ایمان بوسٹر ہونے والا ہے and the reason because ہم جبھی بھی کسی انسان کی ایک سٹوری سنتے ایک کہانی سنتے ہیں جو ایمان کے related ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ knowledgeable اور انسان کو کچھ نہ کو سکھا کے ضرور جاتی ہے and یہ جو ویڈیو ہے ایک جپانی ایمام کی ایک ایموشنل کہانی ہے towards eternity اردو چینل کی طرف سے تو start to end تک اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھئے گا so that اس سے ہم آج کچھ نہ کو ضرور سیکھیں اگر آپ گورنمنٹ ریجسٹر ویب سائٹ سے گھر بیٹھ کے online earning کرنا چاہتے ہو حلال earning and that too محنت کر کے بینا محنت کے نہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ کل سے پیسہ آنا start ہو جائے گا میں بیٹھا رہوں گا اوپر سے پیسہ گرے گا وہ کام نہیں ہے محنت کر کے کام کر کے پیسہ اگر کمانا چاہتے ہو گھر پہ بیٹھ کے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہو واتس ایپ پہ یہ میرا نمبر ہے let's start this video بدمت کی کون سی چیز ایسی تھی جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی آپ کے مسلمان ہونے پر آپ کے خاندان اور دوستوں کا ردی عمل کیسا تھا جاپان میں آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے میں سب سے بڑی مشکل کیا پیش آتی ہے پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے تم ابھی تک مسلمان کیوں ہو اسلام چھوڑ دو میں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا پھر بلاخر وہ کہنے لگے تم اب سے میرے بیٹے نہیں ہو احمد معینو کون ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد معینو ہے میرا پیدائشی نام نوکی ہے میں جاپان سے ہوں بنیادی طور پر میرا تعلق آئیچی سے ہے جو جاپان کے وسط میں ہے اور آج کل ٹوکیو کے قریب چیبا میں رہتا ہوں اور ٹوکیو میں کام کرتا ہوں اور میں جاپان مسلم اسوسیشن کے چار اماموں میں سے ایک ہوں میرا نفس میری انا میری ذات تقریباً تیرہ سے چودہ سال کے عمر میں بیدار ہوئی اور میں خود سے سوال کرنے لگا میں کہاں سے آیا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور چونکہ میں جاپان میں پلا بڑا تھا قریب ترین مذہب جس کا محول میں نے پایا وہ بودمت تھا تو میں نے سوچا کہ اگر میں بودمت مذہب اختیار کرلوں خاص طور پر خالص بودمت طریقہ تو میں اپنے سوالات کے جواب حاصل کر سکوں گا ایک مرحلے پر تو میں نے مذہب کے ذریعے سچائی ڈھوننے سے ہار مان لی لیکن پھر مجھے میل بون آسٹریلیا جانے کا موقع ملا بطور ایکسچینج تالب علم تقریباً ایک سال کے لیے پھر الحمدللہ وہاں قیام کے دوران میں ایک مصری خاندان سے ملا وہ میرے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پیش آئے چنانچہ ان کے ساتھ رہن سہن کے ذریعے ان کو جان کر اسلام کے خلاف میرا موتصبانہ نظریہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا وہ کون سی بات تھی جس کے وجہ سے آپ حقیقتاً اسلام کے بارے میں مطمئن ہوئے اسلام کی طرف آنے کے بعد کہ یہ وہ ہی مذہب ہے جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی میں اپنے مستقبل کے بارے میں خوف و استراب میں تھا کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ایک تھا جو اسلام کو موتصبانہ نظر سے دیکھتے ہیں تو میں جانتا تھا کہ اگر میں نے آخری قدم اٹھایا یعنی مسلمان بننے اور اسلام اور مسلمانوں کی سرحد تک پہنچنے اور اس میں داخل ہونے پر مجھے میری سوسائٹی جپانی سوسائٹی میں کس نظر سے دیکھا جائے گا مجھے بہت زیادہ عجیب و غریب آدمی سمجھا جائے گا یہ آخری وجہ تھی جس نے مجھے آخری مرحلے تک آنے سے رکا ہوا تھا لیکن پھر میل کومیکس کی فلم دیکھنے سے مجھے آخری قدم کی حمد ملی اور میری حوصلہ افضائی ہوئی الحمدللہ کیونکہ میل کومیکس نے اپنی پچھلی زندگی ایک بدماش کے طور پر ہر قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے گزاری پھر یہ دیکھنا کہ کس خوبصورتی سے اور کس قدر اس نے اپنی زندگی کو ایک مذہبی پیشوہ جیسی زندگی میں بدل دیا بہت سیدھے سادھے انسان کی طرح اور مزید یہ کہ حج کے مناظر دیکھنے سے جب وہ حج کے لیے مکہ گیا جس سے وہ خود حیرت زدہ رہ گیا کئی جگہوں پر بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ فوٹبول کا میچ دیکھیں یا رکس یا موسیقی کی محفلیں تفریح حاصل کرنے کے لیے لیکن جو لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں ایک خدا کی عبادت کی خاطر کہ اس تعریف سے بڑھ کر کوئی تعریف ہو سکتی ہے میں نے کہا نہیں پھر آخر کار مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈرپوک انسان بننا پڑے گا نہیں مسلمان ہونا بہت خوبصورت تجربہ ہے بہت امدہ خوبصورت اور زبردست چنانچہ الحمدللہ میں نے آخری قدم اٹھایا اور اسلام قبول کر لیا تو میلکو میکس کی فلم جس دن دیکھی اسی رات میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب میں نے اسلام قبول کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیئے اور پھر اپنی پیشانی فرش پر رکھ کر اللہ سے دعا مانگی آپ کے خاندان اور دوستوں کا آپ کے مسلمان ہونے پر کیا ردی عمل تھا ہاں وہ غلط سمجھے تھے میں نے اپنے والدین کو اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی علیف سے یہ تک سنائی لیکن انہوں نے غلط سمجھا اس لیے شروع میں کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی لیکن پھر جب جپان میں سماجی حادثے پیش آئے ظاہر ہے کہ یہ عوم نامی ایک جنونی حجوم کی وجہ سے تھا جنہوں نے وہ لوگ جنہوں نے ٹوکیو کی سبوی ٹوینوں کے اندر قاتلانہ زہر پھینکی حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے عقیدہ رکھنے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے کے خلاف ایک بہت ہی منفی تصویر پیش کی پھر جہالت کا معاملہ اور مسئلہ سامنے آتا ہے یا اسلام کو نہیں جاننے کا انہوں نے سمجھا کہ اسلام ایسا ہی ہوگا ایسے جنونی لوگوں سے ملتا جلتا جب میں اپنے والد سے کوئیت میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت لینا چاہتا تھا عربی زبان سکھنے کی خاطر میں پہلی یوساکہ میں عربی زبان کی تعلیم دینے والیک یونیورسٹی میں داخلہ لے چکا تھا تو انہوں نے کہا نہیں پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے تم ابھی تک مسلمان کیوں ہو اسلام چھوڑ دو میں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا اب باجان دیکھیں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کیا میں پاگل ہو گیا ہوں کیا میں پہلے سے برا ہو گیا ہوں اندر سے وہ جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہے ان کا بیٹا پہلے سے برا نہیں ہوا پھر آخر کار کہنے لگے کہ چلو تم اپ سے میرے بیٹے نہیں رہے تو یہ بہت حیران کن بات تھی اور پھر چونکہ میں ابھی بھی پار ٹائم جوب کر رہا تھا لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح اپنے والدین کی کفالت میں تھا اس لئے مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لئے کوئی اور آستہ تلاش کرنا پڑا پھر اگلے دن میں کوبہ شہر کی مسجد میں گیا اور اپنے مسئلے کے بارے میں مصری امام سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے مصری سفارت کھانے کے نام ادھر یونیورسٹی میں سکولرشپ حاصل کرنے کے لئے سفارشی خط دیا چنانچہ میں نے وہ خط مصری سفارت کھانے کو بھیج دیا پھر اپنے والدین کے پاس واپس گیا اور اپنے والدین کے ساتھ بلکل پرسکون محول میں بیٹھا اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے والدین مجھے دوبارہ قبول کر رہے ہیں تو الحمدللہ کیا ان میں سے کسی نے آپ کے بعد اسلام قبول کیا بدقسمتی سے نہیں میرے والد جو انتقال کر گئے اگرچہ مرنے سے پہلی جو خط انہوں نے لکھا اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ رہنے لگوں میں کسی حد تک اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہو سکتا ہوں لیکن میرے خاندانی حالات نے اس کی اجازت نہیں دی بدمت میں کون سی چیز ایسی تھی جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی آپ کو بدمت میں کیا نہیں مل سکا ان میں سے ایک چیز دوسرے جنم کا نظریہ ہے دوسرا جنم ہندوستان سے شروع ہونے والے اقائد میں سے ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بدمت ہندومت کا ہی جانشین تھا یہاں تک کہ خود بدہ کو ہندومت کا انقلاب بھی سمجھا جاتا تھا دوسرا جنم یہ ماننا ہے کہ آپ میں جان ہے آپ میں روح ہے اور یہ روح کبھی مرتی نہیں ہے اور اس دنیا میں مختلف شکلوں میں موجود رہتی ہے آپ کے عمال اور آپ کیا کرتے ہیں اسی کی بنیاد پر تو پچھلی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ آپ جانور کیڑے یا کچھ اور ہوں اور پھر ان کے مطابق اس زندگی کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اور مخلوق بن جائیں ممکن ہے آپ انسان ہوں یا کوئی دوسری مخلوق ہوں اس زندگی کے بعد جب تک کہ آپ نیروان تک نہ پہنچ جائیں جب تک کہ آپ پوری کائنات کو صحیح طور پر سمجھ نہ لیں اور پھر دوسرے جنم کے چکر سے باہر نہ نکل آئیں آپ اسی طرح جاری رکھیں یہ ہے دوسرے جنم کا نظریہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مختلف زمانوں میں لوگوں کی تعداد تو مختلف رہتی ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ روح کی شکل میں تم زندہ رہتے ہو پھر دوبارہ جنم لیتے ہو اور بار بار جنم لیتے رہتے ہو تو آپ ان کو برابر کیسے کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی وجہ جس نے مجھے ایک راہے بننے سے روک لیا وہ مکمل طور پر مذہبی اور روز مرہ کی زندگی کو الگ کر دینا تھا ہاں وہ مکمل طور پر مذہبی زندگی اور روز مرہ کی زندگی کو الگ الگ قرار دیتے ہیں تو وہاں آپ کو تضادات نظر آتے ہیں اگر کوئی جاپان میں اسلام تلاش کرنا چاہے اور گوگل میں اسلام کے بارے میں کچھ سوالات لکھے تو اسے کیا جواب ملے گا خیر بہت سے ہو سکتے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ اسلام کو جاننے میں کتنی گہری دلچسپی رکھتا یا رکھتی ہیں لیکن بہت بدقسمتی سے کچھ کتابیں موجود ہیں جو کسی مستشرک کی لکھی ہوئی ہیں جس کا مقصد جاپانی لوگوں میں اسلام کے خلاف نفرت پھیلانا ہے وہ کتابیں بدقسمتی سے آج کل کی ایک بہترین سیریز کے طور پر دستیاب ہیں لہٰذا ممکن ہے کہ یہ وہ پہلا مواد ہو جو نے مل سکے جاپان میں آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور بطور مسلمان زندگی گزارنے میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں فیلحال میں کہوں گا تعاون کرنے والوں کی کمی مثلا الحمدللہ میرے پانچ بچے ہیں لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس میرا مطلب ہے کہ مجھ سمیت میرا خاندان سات افراد پر مشتمل ہے میرے خاندان اور رشتہ داروں کے درمیان واحد مسلمان ہم ہیں ایسا ہی میری بیوی کا معاملہ ہے تو ہمارے خاندان نہیں ہیں خاندانوں کے ہاتھ جو خیال رکھیں بیرا دریقہ ہاں یہاں تک کہ وہ کمیونٹی جہاں میں رہائش پذیر ہوں چیبا کے کیوٹو نامی جگہ میں جہاں نسبتاً زیادہ مسلمان رہتے ہیں لیکن میرے دیکھنے میں مسلمان نماز کے اوقات میں جمع ہوتے ہیں لیکن اپنی نیجی زندگی کے لیے مجھے ان میں کوئی رابطہ نظر نہیں آتا جانتے ہیں آپ روزمرہ کی زندگی میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ میل جول نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی اچھی صفت تھی جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ان کی رحمت خاص طور پر اس وقت جب وہ طائف سے واپس آ رہے تھے طائف کے لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان پر پتھر پھینکے جا رہے تھے اور اس عمل کے خلاف جب انہیں فرشتے کی طرف سے یہ پیش کشت کی گئی کہ ان کو کچل دیا جائے تو انہوں نے کیا کہا سبحان اللہ برائے مہربانی ایسا مت کرنا شاید ان کے بعد ایسی نسلیں آئیں جو ایک خدا پر ایمان لانے والے ہوں سبحان اللہ آپ نے ایمان بننے کا انتخاب کیوں کیا کیونکہ کوئی دوسرا نہیں کر رہا سبحان اللہ مسلمان ہونے کے باوجود بہت کم ٹھہرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کلمہ شہادت کا تلفز کر لیتے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے وہ اس کے بعد کلمہ شہادت کے بعد کیسے بن جاتے ہیں کیونکہ کوئی بقاعدہ نظام نہیں ہے جو کرنے کے بعد ان کی دیکھ بال کرے جانتے ہیں کوئی بھی نہیں اور وہ خاص طور پر وہ لوگ جو جپان کے باہر سے آتے ہیں وہ لوگ جو دعوتی سرگرمیوں میں پرجوش ہیں وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو وہ دوسرے احتاف کے پیچھے چل جاتے ہیں نئے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر مسلمان ہونے کے بعد جب میں بھی بہت چھوٹا تھا میرے سینئرز میں اسلامی علوم کے فارغ التحصیل افراد کی تعداد بہت کم تھی لیکن کیونکہ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ان سرگرمیوں سے دوری محسوس کرتا تھا آپ جانتے ہیں کہ میں ٹوکیو میں نہیں رہ رہا تھا ان میں سے بہت سے ٹوکیو میں تھے اور ان کی بہت کم سرگرمیاں مجھ تک پہنچیں مجھ جیسے لوگوں تک پہنچیں تو میں نے خود سے سوال کیا حالانکہ انہوں نے علم حاصل کیا اور انہیں یہ موقع ملا کہ وہ اللہ کا دین سکھائیں مجھ جیسے لوگوں کو جو اس وقت نوجوان تھے وہ ضرورت کے مطابق کام نہیں کر رہے جانتے ہیں وہ نہیں کر رہے لیکن ظاہر ہے بعد میں میں سمجھ گیا کہ ہر ایک کی اپنی زندگی ہے اور وہ اپنی روز مرہ زندگی کے معاملات میں بہت مصروف ہے لیکن اس وقت وہ اچھا کام نہیں کر رہے اور بہرحال وہ اپنی پوری کوشش نہیں کر رہے پھر اگر کرنے والا کوئی نہیں ہے تو مجھے یہ کرنا پڑے گا آپ کے خیال میں لوگوں کے اسلام پر اس قدر شدت اور سختی سے تنقید کرنے کی کیا وجہ ہے یہاں تک کہ جاپان میں بھی اس کے نتائج نظر آتے ہیں میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے اور کیونکہ وہ اپنے اندر فوراں سمجھ آتے ہیں اسلام کو سچ جاننے اور پہشاننے کے بعد تو وہ نفرت کے ساتھ اس کے خلاف کام کرتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں اسلام کی ہدایات اور تعلیم کے بغیر ہمارا نفس ہمارے خلاف بہت موٹا بڑا اور طاقتور بن جاتا ہے کیا آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے ضرور تمام بھائیوں اور بہنوں سے ترخواست ہے کہ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں اور خاص طور پر میری والدہ اور میری بیوی کی والدہ کی اسلام کی اور میرے رشتے دار بھائیوں کے لیے حالات والے لوگ مجھ جیسے بہت سے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے والدین ابھی بھی مسلمان نہیں ہیں تو ہمارے لیے دعا کریں شکریہ جزاک اللہ خیر اور مجھے ایک سوڑا سا مجھے ایک پتہ نہیں سجیشن میرا سنیں گے یا نہیں سنیں گے بہت تھوڑی سی نورمل اگر 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 بات کرنا تو ایٹ ویل بی ویری انٹرسٹنگ ایٹ ویل بی ویری گوڈ ایک دم پروپر اردو میں باتنا کریں کیونکہ تھوڑا سمجھنے میں تھوڑا دککت ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے زیادہ نہیں ایسے تو سمجھ آ جاتا ہے کانٹیکسٹ ایسا گوش نہیں ہے but still but ایسی ویڈیوز دیکھ کے بہت ایمان تازہ ہوتا ہے انسان کا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں کیونکہ ہمارے پاس ساری فیسیلیٹیز ہیں ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں اور ہم اسلام کو اچھے سے study اور research اور اس کو practice کر سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دیش میں بھی allowed نہیں ہے نہ ہی وہ کر سکتے ہیں نہ ہی وہ کچھ کسی اور کو سکھا سکتے ہیں نہ ہی کچھ ان کو freedom ہے اس چیز کا بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں of course کیونکہ اسلام کے بارے میں ہر کوئی انسان صرف اور صرف negativity ہی فیلاتا ہے positivity زہتر لوگ نہیں فیلاتے ہیں جو میڈیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں and obviously اگر کوئی جہاں پہ کچھ غلط کام ہوا وہاں پہ اسلام کا نام کیوں بدنام ہوتا ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا اگر کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے تو وہ انسان غلط ہے نا وہ اسلام کی وجہ سے غلط کر رہا ہے یہ آپ کہاں پہ اس چیز کو مکس اپ کر رہے ہو ابھی ہم بھی تو مسلمان ہیں ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں ہم ایک فیملی والے انسان ہیں اپنی فیملی کے لئے کماتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اچھے سے ہمارے دیش کی اکنومی میں حصہ لیتے ہیں and ساری چیزیں کرتے ہیں تو اس میں اسلام کہاں غلط ہو گیا بطلب سمجھ نہیں آتی ہے اور لوگ بھی سمجھدار نہیں ہے اس چیز میں لوگ پھر بھی اسلام کوئی غلط بولیں گے ایڈونٹ نو بھائی آپ کا اس چیز پہ کیا کہنے آپ کو یہ ویڈیو دیکھے کیسا لگا ضرور بتائیگا کمنٹ سیکشن میں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں با با ٹیک کیور سی